بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سبھی لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو ماں چینل بسمہ ٹپس ام لوگ تو آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی خوبصورت نیک ڈیزائن عید کے لیے کیونکہ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھے لگیں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے فیوزنگ پیپر لے لی ہے چے پی جیسے کہتے ہیں اس کی چوڑائی ہے وہ نو انچ ہے لمبائی ساڑھے آٹھ انچ ہے تو اس کو ہم فول کر لیں گے جو شائنی والی سائیڈ ہوتی ہے اس کو آپ نے ہمیشہ اندر کی سائیڈ پر رکھنا ہے کیونکہ یہ پھر جب نیک کے ساتھ لگتا ہے تو یہ باہر پینسل یا چوک جو ہوتا ہے وہ باہر نظر آ جاتا ہے تو اب یہاں پہ ہم جو نیک کی چوڑائی ہوتی ہے ساڑھے تین انچ آپ لوگ اپنے حساب سے نیک کا سائز رکھ لیجئے گا اور لمبائی میں یہاں پہ لے رہی ہوں ساڑھے ساتھ انچ یہاں پہ میں گول گلہ بنا رہی ہوں گول گلے کے اندر ہم ڈیزائن بنائیں گے آپ لوچائیں تو کوئی سا بھی گلہ بنا سکتے ہو یہاں پہ جو کرو ہم لوگوں نے دینا ہے وہ ڈیڑھ انچ پہ دینا ہے کیونکہ جب ایک انچ ہو جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ بروڈ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ڈیڑھ انچ بہت ہوگا اور یہاں سے آپ نے ہلکے سے گولائی دیتے رہنے ہیں آپ لوگوں نے پریکٹس کر لینے ہیں گولائی کی ہاف انچ اوپر سے چھوڑنا ہے کیونکہ وہ شولڈر میں چلا جائے گا اور اس کے بعد ہاف انچ چھوڑنے کے بعد ہم لوگ سائز کر لیں گے سات انچ اور اس کو ہم میٹ کر لیں گے اس کا بیچ کر لیں گے اور وہاں سے ہم گولائی دیں گے یہ بہت ہی آسان ٹرک ہے گولگلہ بنانے کی اس طرح گولگلہ بنتا نہیں ہے کسی سے تو یہ آپ لوگ پلیز ٹرائے کیجئے گا آپ لوگوں کو بہت ہیلپ فل ٹپ میں آپ لوگوں کو بتائیے اور جو باہر ہے ہم نشان لگائیں گے پونہ ایک انچ کا اب ہم اسے کٹ کر لیں گے یہاں سے آپ لوگوں نے ہاف انچ چھوڑنا ہے اس طریقے سے گولائی دیتے ہوئے آپ لوگوں نے یہاں سے ہاف انچ آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے جو میرے سبسکرائیورز ہیں وہ تو جانتے ہیں جو نہیں ہے میں ان کو بتا دیتی ہوں کہ یہ ہمیں ہیلپ کرے گا تو گلہ زیادہ چوڑا یہاں پتلا نہیں ہوگا یہ ہمیں بتا دے گا کہ ایکزیکٹ ہمارا گلہ چوڑائی میں اتنا ہی ہے یہ ہمارا فیوزن پیپر نیکٹ جو ہے کٹنگ ہو چکا ہے گولائی میں یہاں پہ میں نے گرین رنگ کا کپڑا لیا ہے آپ لوگ رنگ اپنے حساب سے لے سکتے ہو کپڑا اپنے حساب سے لے سکتے ہو یہاں پہ میں نے دو انچ چوڑا دو انچ لمبا کپڑا لیا ہے چوڑائی میں چکور سائز میں بہت سارے لیے ہیں اس کے ہم ساموساس بنا لیں گے اس طریقے سے ٹرائنگلز بنا لیں گے اس طریقے سے اور انہیں آئین کر لیں گے آئین کر لیں گے بلکل اس طریقے سے اسی شیپ میں اور یہاں پہ یہ میرے پاس آڑا کپڑا موجود ہے اس کی لمباہی میں نے چودہ انچ لی ہے اور اس کی چوڑائی جو ہے میں نے دو انچ لی ہے یہ آڑا کپڑا لیا ہے میں نے اس کی ہم ڈوری بنا لیں گے اور اگر آپ لوگوں کو ڈوری بنانے نہیں آتی ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ نے سٹارٹ جو ہے جو فول واری سائیڈ ہے وہاں سے سٹارٹ پہ آپ نے تھوڑا سا کھلڑا رکھتے ہوئے آگے جاتے ہوئے آپ نے چھوٹے والا جو بوٹ ہوتا ہے left سائیڈ میں اور right سائیڈ میں sorry تو اس کے حساب سے آپ نے سلائی دینی ہے جو right سائیڈ پہ بوٹے آپ نے اتنی سلائی دینی ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کرنا کیا ہے ایکسٹر کپڑا ضرور لگا لیا کریں کیونکہ اس سے پھر دھاگا ٹوٹتا نہیں ہے سوئی سے بار بار نکلتا نہیں ہے یہاں پہ آپ نے لینا ہے سوئی دھاگا اور جو ابھی ہم نے سلائی کی ہے جو اوپن والی سائیڈ تھی جو ہم نے کھلی رکھی تھی وہاں پہ آپ نے دو سٹچ لگا دینے دو ٹانکے لگا دینے ہاتھ سے اور نیڈل کی جو سوئی کی اُلٹی والی سائیڈ ہے اس کو ہم اندر ڈالیں گے اور دوسری والی سائیڈ سے سوئی کو ہم نکال لیں گے اس طریقے سے آپ نے کرتے جانا ہے اس طریقے سے بلکل اس طریقے سے یہ ہماری ڈوری بن جائے گی بلکل اس طریقے سے یہ دوسری سائیڈ پہ نکال آئے گا آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا ایکسٹر کپڑا کٹ کر لینا ہے تاکہ یہ آسانی سندھ جائے تو یہاں پہ ڈوری بن کے تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے دو دو انچ پہ ہم لوگ اس کی کٹنگ کر لیں گے کیونکہ ہمیں لوبز بنانے ہیں اور زیادہ بڑے نہیں زیادہ چھوٹے نہیں دو انچ کے میں کٹوں گی اس طریقے سے دو انچ پہ ہم ان کی کٹنگ کریں گے سائی لوبز کٹ لیں گے اس طرح کہ میں نے کافی بنا لیا ہے اب چلیں نیک کی ڈیزائن کی طرف یہاں پہ ہم اپنے سارے سموساس کو آئین کر لیں گے اور سٹیچ کر لیں گے تاکہ یہ ہمیں نیک ڈیزائن میں مشکل نہ دیں ہم نے سٹیچ کر دی ہیں اب انہیں ہم الیدہ کر دیں گے اور فیوزنگ پیپر کا جو ہمارا نیک ہے اسے ہم ایکسٹرا کپڑے پہ چپکا دیں گے اچھے طریقے سے جو چمک والی سائیڈ ہے وہ ہی آپ کپڑے سے چپکائیے گا کپڑے کے ساتھ اور اچھے طریقے چپکائیے گا کیونکہ یہ سلائی کے دوران اور جب گلہ لگ جاتا ہے تو یہ کبھی نہ کبھی نکل ہی جاتا ہے تو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اسے آئین کرنے اب سائیڈ سے ایکسٹرا کپڑا جو ہم سٹچ کر لیں گے اس کے ساتھ اس طریقے سے یہاں پہ ہم فیوزنگ پیپر کی سلائی کر لیں گے کمیز کے اوپر نہیں کمیز کے بغیر اس کے ہم سلائی کریں گے فیوزنگ پیپر کی شرٹ پہ چپکانے سے پہلے کیونکہ جس کے لیے ہمیں ڈیزائنگ جو ہمیں چاہیے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کی نشان چاہیے پیچھے سے تو یہ اس طریقے سے آپ لوگ بلکل فولو کرتے جائے گا آپ لوگوں کو بہت اچھی والی آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہیلپ فل سلائی کرتے رہنی ہے اب یہاں پہ ہمیں دیکھیں نشان ہمیں مل گیا سلائی کا اب ہم یہاں پہ اپنا ہاپ انچ ہم چھوڑ دیں گے اوپر کیونکہ وہ کندے میں چلا جائے گا تو یہاں پہ ہم لوگ پہلے میں نے سموسا رکھا ہے باہر کے سائیڈ آپ لوگوں نے اس کا مو رکھنا ہے اس کے بار میں لپس لگا رہی ہوں ایک لپ ایک سموسا ایک لپ ایک سموسا میں ڈیزائن بنا رہی ہوں یہ آپ لوگوں نے ڈیزائننگ کر لینی ہے اس کے جگہ آپ لوگ کوئی لیس بھی لگا سکتے ہیں اس کے جگہ آپ لوگ کوئی اور ڈیزائن بھی لگا سکتے ہو اور یہاں پہ جو ہماری کمیز ہوگی جو ہماری شرٹ ہوگی اس کا ہم نے میٹ کر لینا ہے اور بیچ میں ہی سلائی لگانی ہے پہلے تاکہ ہماری جو نیک کا جو ڈیزائن ہے وہ سائیڈ ادھر ادھر نہ ہو اس طریقے سے آسانی ہو جائے گی یہ بھی ایک ٹپ ہے اب اس طریقے سے ہم فیوزن پیپر کی سائیڈ پہ سائی کرتے چلے جائیں گے اس طریقے سے یہاں پہ ہم ایک بوٹ کی جو ایک بوٹ کا کپڑا چھوڑتے ہوئے کٹنگ کر لیں گے اور اس کے نورچس لگا دیں گے تاکہ ہم راؤنڈ کر لیں تو آسانی ہو جائے سائیڈ کر لیں گے یہاں پہ اس کو ہم ہلکے ہاتھ سے فولڈ کرتے جائیں گے اور آئین کرتے جائیں گے تاکہ ہمیں آسانی دے سلائی کے دوران میں نے اس طریقے کا ڈیزائن بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ساموسا اور لوبس ہمارے گلے پہ اس طریقے سے کھڑے ہوں گے جو کہ یہ بہت زیادہ ان ہے دوہزار تئیس پہ بہت زیادہ ٹرینڈ پہ ہے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے ہر ڈراماز میں یہ لوبس اور ساموساز کے آج کل بہت زیادہ نیکس ان ہیں تو آپ لوگ پلیز ٹرائے کیجئے گا ایت پہ آپ لوگوں کا یہ بہت زیادہ یونیک میں نے آپ لوگوں کو نیک لائن بتائی ہے اب آپ یہاں پہ تو روپے کر سکتے ہیں یا مشینی سلائی بھی کر سکتے ہیں آپ کے اوپر ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ نیک لائن ڈیزائن اور یہ آپ لوگ پلیز ٹرائے کیجئے گا یہ بہت زیادہ ان ہیں ٹرینڈنگ چل رہا ہے لوپس اور ساموساس کے آپ لوگ بہت سارے آئیڈیاز میں آپ لوگ کو اور بھی ویڈیوز میں دوں گی آپ لوگ کو بہت اچھا لگے گا آپ لوگ پلیز ٹرائے کیجئے گا جو میں نے ٹپس بتائی ہیں اس کو آپ لوگ فولو کرتے جائے گا تو جو بیگنرز ہیں وہ بھی بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر چینل کو سبسکرائب کر لیجیگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجیگا مجھے انسٹا پر فولو کرنا مت پھولیے گا بسمہ کی دنیا چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا پھر آؤں گی نئی ٹکس اور ٹپس کے ساتھ اللہ حافظ بائی 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 بائی